اسلام علیکم بکرائید میں اسمارٹ رکھنے والی ٹیپس تلا ہوا گوشت زیادہ نہ کھائیں طویل عرصے تک گوشت کھانا چاہتے ہیں لیکن وزن بڑھانا نہیں چاہتے تو اسے تیل میں پکانے کے بجائے کوئلوں پر گریل کریں گریل کیے ہوئے گوشت میں اگرچہ تیل ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی بکرائید کے دنوں میں لوگ تقریباً ہر گھنٹے بعد گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں لہٰذا بہترین کوشش یہ کریں کہ آپ کے جسم کو اضافی چکنائی کا سامنا نہ ہو تلا ہوا گوشت عام طور پر ویسے بھی گیر صحت بخش ہوتا ہے اور صرف ایک محدود مقدار میں کھانا چاہیے گوشت کھاتے وقت اس مقدار کا خیال رکھیں جو آپ کھاتے ہیں آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا جسم گوشت کو سمحالنے کے قابل نہ ہو یعنی میدے کے مختلف مسائل کا سبب بنتا ہے جو ہفتوں تک جاری رہتا ہے بکرائید میں صرف گوشت نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ آنے والے سائٹ ڈشز بھی شامل ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر میٹھے پکوان شامل ہوتے ہیں جو عام طور پر دیسی مٹھائیاں اور کولڈرنگز ہوتے ہیں اگر آپ تلے ہوئے گوشت کو ترک نہیں کرنا چاہتے تو کولڈرنگز سے پرہیز کرنا بہتر ہے دونوں ایک ساتھ ایک گیر صحت بخش ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ کو مختلف مسائل اور گلے کی سوزش کا سبب بن سکتے ہیں مزید یہ کہ آپ کی صحت کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ کولڈرنگز سے مکمل پرہیز کریں وہ کوئی ضروری گزائیت فرہام نہیں کرتے اور اضافی صحت کے مسائل کا باعث بنتے ہیں عید کے دنوں میں کولڈرنگ کا استعمال ایک محدود مقدار میں کریں چارکول والا گوشت کھائیں کھانے کے بعد چہل قدمی یہ ایک آسان مرحلہ ہے جسے آپ کھانے کے بعد بھی سمارٹ رہ سکتے ہیں چہل قدمی کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور رات کو بچین ہونے کا امکان کم کر دیتا ہے جو لوگ کھانا کھانے کے بعد بمشکل چہل قدمی کرتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں یا تو مطلی محسوس کرتے ہیں یا ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کھانا ان کے حلق میں بیٹھ گیا ہے اس لئے آپ کو گوشت کھانے کے بعد زیادہ محتاط رہنی کی ضرورت ہے خاص طور پر کیونکہ رات کے وقت گوشت کا استعمال زیادہ گیر صحت بخش ہے رات کو چربی یا بھاری کھانا نہیں کھانا چاہیے بکرہ ایت پر کھانا کھا کر فوراں لیٹ جانے سے آپ کا وزن بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے دن میں کچھ وقت نکالیں اور آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے تک گھومنے پھڑنے کی کوشش کریں یا گھر میں ہی چہل قدمی کر لیں سبزیوں اور گوشت ساتھ پکائیں بکرہ ایت کے دنوں میں سبزیوں کا استعمال بھی ضرور کریں گوشت کے ساتھ سبزیوں کو پکائیں تاکہ اس سے آپ کے وزن پر زیادہ اثر نہ پڑے مزید یہ کہ کھانے کے شیڈیول میں بھی خلل پڑتا ہے کیونکہ ہر روز آپ کی پلیٹ میں گوشت پیش کیا جاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پہلے صحت بخش ناشتہ کرنا چاہیے ناشتے میں بھی گوشت کا استعمال ہرگز نہ کریں سبزیہ نہ صرف آپ کو مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا وزن بھی جلدی نہیں بڑھنے دیتا مسلسل گوشت نہ کھانے کی کوشش کریں بکرائیت کے دنوں میں اعتدال سے گوشت کھائیں تاکہ آپ کو میدے کی جلن بدہزمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے اگلے کھانے کی طرف جانے سے پہلے کم از کم چار گھنٹے کا وقفہ دے رہے ہیں ان چار گھنٹے میں گوشت بہ آسانی حضم ہو جاتا ہے اگر آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں اس سے آپ کے پیٹ میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں یہ آسانی سے پیٹ کی خرابی یا باقی دن بھر متری کا سبب بن سکتا ہے عید مناتے ہوئے لطف اندوز ہونا ضروری ہے لیکن صحت پر سمجھوتا کرنا اہمکانہ فیصلہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں